فوجان دے رینڈ دا پربند ہے، کوڑے رکھن دا پربند ہے۔ اس سیوہ وچھ میدنی پرکاش نے جو ناہن دا راجہ ہے، سرمہ اور ریاست دا راجہ ہے۔ انہیں بڑا فاری یوگدان پایا اور کل کی تارجیبیں خوشیاں پرافت کیتی ہیں۔ مہراج جی کڑوں ویرا ہو کے اے ناہن مو پرتیا، کلگیاں والے پاکشا جی سری پاؤنٹا سا دکھے جمنا دے کنارے تے بیراج مان ہوں۔ آؤ مانگرتیاں، ایک آگر کریے، باجہ والے چوجی پریتم کل کی تار سوامنی جی دے۔ پویتر چرنا بچھ اپنیاں حادریاں لگوں دے ہویاں، سمو مائی اور پائی اپنی رسنانو۔ پویتر کرو تے اکھو جی ساتنا سری واہے گرو سائب جی سری واہے گرو سائب جی سری واہے گرو سائب جی گاڑوں گاڑ جب پائے جنو چنگا مجبوت قیلہ بڑھنکے پاؤنٹا سا دکھے پیار ہو گیا۔ ساتھ قرآن دے پاس روج پرتی شروع ہو گئے قدی بھی سور میں، قدی پچی قدی تی مہارا چیونہ نو اپنے پاس پرتی کر دے ہن۔ تے ساتھ قرآن دیاں بیانت فوجاں بھی جو وعدہ ہون لگا ہے جی ترکت گور صدن کو تینوں تراس ارپائی جڑے گرو کارتے ترک رکھ دے سی اپنے مانت سے گرو کار پرتی ترک دی برتی رکھ دے سی انہ دے اندر ہون ڈار بھی پیدا ہوئے سیم بھی پیدا ہویا ہے کہ اسے گرو کارتے ترک کر دے سی کہ تے ایسا نہ ہو گئے کہ ساتھ قرآن دے جڑے بہادر سور میں یو دے نے کہ ساتھ گیاں کر توتا بے کہ سانو دانڈنا دے ایسا جڑے گرو کارتے ترک رکھن دی برتی دے لوگ سانو انہ دے مانوے چو تراس پے ڈار پیدا ہویا ہے چو پائی نکٹ پاوٹے پورکے جتے سانٹا ساب دے لیڑے لیڑے علاقے دے بچ داس داس بیس فوس میں ہوتے داس داس وی وی کو دی واٹ دی بچ جڑے نگرہانا تے سب مل مل کریں بیچارہ تو نگرہ والے پندہ والے آپس بچ مل کے سلاحہ کر دے نے بچارہ کر دے گلہ کر دے ہانا جو دا گرو پیو بال پارا چیز نہ کر دے نے کہیں دے گرو گوبینج سنگھ صاحب جی بڑے بڑے یو دے نے بڑے بڑے بہادر نے سور میں ہانا جلیں تیر کو سکیں سہاری کہیں دے جدوں ہونا دے پیر چل دے نے پھر کون ایسا جڑا ہونا دے چل دے تیران دی تاب نو سہار سکے دال بالتے کو ٹکے اگاری کہڑا دال بال دے سہ تو نہ دے تیران دے سامنے اٹک سکتا یعنی کہ نہیں اٹک سکتا ام کل گیتار کی سود ساری اس طرح کل گیتار جی بی جیڑی سود ہے نا وہ نیڑے تیڑے نگرہ بچ دور درادے پسر گئی ہے رام رائے ٹک جائے اچاری ساتھ قرآن دے نگری توں کچھ دوری دے بابا رام رائے جی دیرہ دون رہے اُتھے بابے رام رائے دے پوڑ بھی جا کے کسے نے کل گیتار پادشاہ جی ماراج جی باری دستے آہ بیس کو سگر پورتے پرے جتھے ساتھ قرآن جی دا ڈیرہ نا پاؤنٹا سا ایتھوں تقریباً بھی کو دی واٹ تے بابا رام رائے جی دیرہ دون بکھے نہیں دے نے پر اے جنی دیرہ دون نگری سی اے گڑوال ریاست دی نگری سی اُنا دینا چھے اُرے اس ریاستہ راجہ راجہ پھتے شاہ سی تیسی دون میں باسو کرے اُس سے دون دے بیتیانی کی دیورہ دون بکھے بابا رام رائے جی اپنا باسا کر دے نے اُتھے اُنا نے اپنا مکان بنایا ہوئے سنگت کنی آنکر سیو ہے بابے رام رائے جی بھی سکھی سیو کی کافی سی تے جیڑے بابے رام رائے دی سنگت سی اُو بابے رام رائے دی آ کے دیرا دون بکھے پوجا کر دے ہا نا بابے رام رائے کوڑا کے ہاتھ جوڑ کے اپنے بلوں جتا شرط پھٹاوا جیڑیاں نے اُو رام رائے دی جیڑی سنگت ہے رام رائے اُو نا نو آ کے ارپڑ کر دے ہا نا دیشن میں مسند دھن پھرے رام رائے دے بھی کافی مسند سی جڑے بہت سارے دیشاں مجھ پھیر کے لوکانو رام رائے دے پاک پریر کے لیوں دے سانا جینکیں تی تن لیاہن کرے بہت ساری رام رائے دی جیڑی سنگت دیشاں مجھ پھیر کے لیوں دے ہا نا جابتے چاو گتہ چڑ گئے ہو رام رائے دے ارام رائے دے ارانگ جیڑی بادشاں نڑ چنگا سنے سی یہ تو ست میں پاک شاں ننو دلی پھیجیا سی تے ارانگے ناڑے دے کافی بھوڑی مطرتہ بان گے سی نو میں پاک شاں دے شہیتی تن باد ہو جہ تو ارانگ جیڑی دلیوں ایدھر دکھن دشا باڑے پاس تنو چلا گیا اور ست گرو جی دے سیوا دارانے یعنی کی پائی مطی داس جی بھر کے شہیتانے اور ارانگ جی بنو تگڑے اتھان دے ناڑو دے دیش بچوں یعنی کیوں دی راجتانی بچوں کٹے آ جدو دا کٹے آؤ مڑ کے دلی نہیں آیا تب تے ات دش کو چل آئے ہو اس دن تو بعد بابا رام ارانگا جدو دکھن دو چلا گیا رام رائے نے ویکھیا بھی ہون میرا دلی کی کام ہے اور ارانگ جی بنو مطرتہ چیو چلا گیا تو رام رائے اس بیڑے دلیوں ایدھے چل کے آ گیا دے راجتانی اے دون دا علاقہ سی اوہے نو بادشاہ نے پٹے بجوں لے کے دے دیتی تے رام رائے نے اپنے ناڑ دے رام رائے دی دون کر کے اس نگردہ نام پرسید کر لیا کی تک گرامن رپن تے پایو نیڑے پیڑے دے کئی پینڈا دی جڑی ریاست دے بیچ جگیر سی اوہے نو گڑوال ریاست دے را جے جہاں ہو را جہاں دے کوڑوں اوہ تامبر پتر ہندے نے حالے بھی ہیں انہوں نے رام رائے ہیں کڑ دے رہ دون جسے دے رہا نا بابے رام رائے دا اوہے نا دے کوڑوں تامبر پتر ہن جنا دے اوہے ریاستان دے راجیاں نے منتہ دے نا دے اوہے چٹھنیاں دکھنیاں پٹے لکھے ہوئے نے تو کہنے دے اوہ پرانے سامے ہو دو رام رائے دے بیلے بہت سارے راجیاں نے انہوں بہت سارے ہاں پینڈا دی جڑی جگیر ہے اوہے لکھ کے دیتی ہوئی پٹے لکھ کے دیتے ہوئے نے رام رائے عجمتی سی کراماتی سی اس کر کے بہت تھاماتے کئی جگاماتے اپنیاں کراماتا کر کے اے پوجے آجاندہ لوگے دا ستکار کر دے نے کئی اس کر کے بھی ستکار کر دے نے بھی اے شری گروہ آر رائے صاحب دے پترہن اس کر کے بھی رام رائے دا کئی سنمان کر دے نے پوجہ اپنی جگت پساری رام رائے نے چنگی بدیا اپنی پوجہ جیڑی سینہ اوہ جگتے بچ بسترک کیتی ہوئی ہے بنے مساند کے رہیں فقیر تو سارے مساند رام رائے دے کوڑ رہیں دے نے مساندہ تو علاوہ کئی فقیر سادھوں آدیاں جڑیاں منڈڑیاں ہوندیاں نے اوہ بھی رام رائے کوڑ آدیاں جاندیاں رہ دیاں ہانا ران سماج تھوڑے تنگ بیر رام رائے نے اپنے کوڑ جنگی سمان بھی رکھی ہے شاستر کا ہین پر شاسترہ نو چلان باڑے کوئی بہتے یودے جڑے نے اوہ رام رائے کوڑ نہیں سادھوں تو جس کے من مائیں اور رام رائے کیونکہ یہ کر کے بھی جنگی سمان نہیں رکھتا کیونکہ سادھوں بھیرتی ہے تے سادھ مہتے چلان دے نو پاتا ہے میں انہیں سوچیا ہویا بھی میں کہتے کوئی جنگ نہیں لڑنا یود نہیں لڑنا میں نو شاسترہ آسرہ دے کی لوڑ ہے یودے آدے کی ضرورت ہے یہ سادھ برتی رکھن کر کے نا شفائی نہیں رکھ دا پڑے کو نا بہتا جنگی سمان رکھ دا ہے شیرکا لگی تار کو آگ ونوں جدو رام رائے دوں اس گلدہ پتا لگا کہ کلگی تار جی میرے نیڑے آنو ترینے پاؤنٹا ساب انہیں کلاب بنا لیا ہے نگر مسال لیا ہے سنیو شرون اے نج رپ دم نو ایک ان جدو رام رائے دے کنی پہی کہ رپ دم نو دشمنہ دا دمن کرن باڑے دشمنہ دا ناش کرن باڑے کلگی تر پاک شاہ جی مہراج جی نیڑے آئے ہوئے نے سار تان جورت بالکار چھوڑتے یہ دنے بھی پتا لگا ہے ویو بڑے بلی لے تے تانک چلان واج چے بڑی مہارتونا نو پراپت ہے بڑے بادناڑ اپنے تین چلوندے ہاں رپ اور انرسٹے اور پھورد اور اپنے رسناڑ دشمنہ دیا چھاتیاں نو بین کے راکھ دیڑ باڑے ہاں یائیں دور لگ سرپ سمانا کہنے تیر چلان دے چینے بلی لے کہ انہ دے چلائے ہوئے تیر بڑی دور تک مار کر دے جو میں ساکھ شونک دا جاندہ نا ایردہ پھنی اور ناکا وانگو انہ دے تیر شونک دے جاندے نے شونک دہتیں اچوک نشانہ اور شونک دے ہوئے جا کے دشمن نو مار دن دے نے اور انہ دا جڑا نشانہ اوہ کدے چھکدہ نہیں کنے بھی نشانہ نہیں چھکدہ جتھے نشانہ سیر دے نے اوہتھے نشانے نو جا کے تیر بھن دن دا ہے جن کے تیرن کو ڈار سار کے جنہ دے تیران دا ڈار سارن کر کے تیر جتا جیو گیرے چور ڈار کے راجے پیم چاند برگیاں نے بھی اپنا ہاؤسلہ تیار دتا ہے جنہ دے تیران دی مار مو سنکے پیم چاند برگے بدی راجے بھی اپنے ہردیت ڈار گئے ہاں نا سب میں دندپ پیرت بجاوت اوہتے ندار نے رام رہے سوچ رہے گلنا کر رہے اپنے ہم سندانل بیٹھا کہیں جا دی جنہ دا نگارہ ہار تھاں دے بجدن نہیں تا ایک راجے دا نگارہ ہوتی اپنی ریاست بیچی بجدن اے نگارہ ہر جگہ تیر اپنا بجاوتے نے جے پینا ادھر رہی دے سی کہیں نور چوتھے بجدن ہوڑے تھے سرمورو با لائے ہوئے نیچے نا دا نگارہ بجدن اے دا گڑوال ریاست بیچوں دے نیچے بھی نا دا نگارہ بجدن اے نرپیتے ندار ہو کے ہر جگہ تیر اپنا نگارہ بجا رہے لیں کونے بول سکیں ڈھر پاوت اور کوئی راجہ کوئی چودری اے نا نو کچھ کہنی سکدا جدو اے اپنے نشانگارے لے کے پھر دے لیں تے کسے چھ ہنسلا نہیں پہندا کہ کوئی اگے آکے نا نو ہوڑ سکے روک سکے موسنگ پور اب بیر سمبھا رہے رام رائے لہوڑ اس گل دے پسو پہنے نے بے کی تے ایسا نہ ہوئے کہ گرو جی میرے نڑ جڑا پہنے والا کوئی بہر ہے وہ نہ سمبھاڑ لیں کیونکہ جدو نو میں پادشاہ گرتا گتی پہ بیٹھے ہیں نا وہ تو جتھے تیرمال بھرگے بھرود دی رام رائے نے بھی کافی بھرود کیتا نو میں پاس چاہاہاں تے ہونے بے مانگے بیٹھے ڈار ہے رام رائے یہ سوچ دہ ہے کہ تے ایسا نہ ہوئے کہ ساتھ گرو جی میرے نڑ اپنا جڑا پہلا کوئی بہر بھرود ہے ہویا ہے درو کا ارنڑ میرا او نہ کہ تے سمبھاڑ لیں اصنے ہوئے آئے اتما رہے ایسا نہ ہوئے کہ ساتھ گرو جی اور تے ایدر نیڑے آئے ہوئے تے تے تھے آکے میرے کھڑ میں نو بھی نہ مار مکون نے روکن کو سمرتھ کوئی چونکہ انہاں نو روکن بھی کوئی بھی سمرتھ نہیں ہے کہ انہاں نو کوئی جا کے روک سکے انہاں دے سامنے کوئی کھلو سکے کوئی انہاں دے برابر نہیں سکل ریت زورا ور سوئی سکل ریتیاں کر کے وہ زورا ور دیں بری ہن بلوان ہانا ادھک بیر تا تار ساو دھانا اور بڑے بیر یو دے لے اور چنگی ترہ ساو دھان رین وارے ہانا کرامات میں کوئی نہ سمانا کرامات میں چونہ دے برابر انہاں دے سمان کوئی نہیں حالانکہ رامرہ بھی کراماتی ہے پر انہاں انہاں پردہ بھی میری کھڑا ماتا تھا کچھ بھی نہیں انہاں دے برابر کرا ماتاں بیچ بھی کوئی نہیں مہد مساہب کی گرہ پاس اور رامرہ دے کھڑنا دے کئی مساہب رین دے اے دے مساندہ اے دے نال رین دے ہانا پائی بیر لو کو گرداس انہاں سارے مساندہ بچوں سب کو جے دے تے باد یقین کردائے اے پھکڑے پائی کے دے رین باڑے پائی بینڈوں کا گرداس پائی بینڈوں نے کوترہ اے بابے رامرہ دے نال رینڈا ہے سب تم ست گور شیری آر رائے جدوں ست میں پادشاہ شیری گروہ آر رائے سہب جی نے بابے رامرہ دوں دلی پہ جیا سی تورکیشر نے پٹھے بلائے اور رنگے نے جدوں ست میں پادشاہ دوں ست دیا سی بلائے سی رامرہ اے کہتا بے پٹھائے تا اوس وقت گروہ صاحب نے بابے رامرہ اے نوں دلی پہ جیا سی ست میں بردیم جی نے یہ تک سکھ مساندہ ملائے اور کئی مساندہ تے ہور بھی بہت سارے سیوہ تارجے دے سانو رامرہ دے نال ملائے سانا تب کو سنگ رہو گرداس او دوں دا اے پائی بینڈوں دا پوترہ پائی اے گرداس اے بھی بابے رامرہ دے نالی ریا ست میں پادشاہ نے جدوں رامرہ انہوں دلی پہ جیا انہوں نالی پہ جیا او دوں تو مڑ کے پھر انہیں بابے رامرہ دا ساتھ نہیں چھڑ دیا او نال دے نالی رہا مسلت کرن بکے رہ پاس جنو بھی بابا رامرہ جی نے کوئی خاص سلا کرنی ہون دی ہے تا او دھ بیڑے اے پائی بینڈوں کے گرداس نو اپنے کون بٹھا کے او دے نال چنگی خاص سلا کرنی رکھے دی سلا لے دے ہا نا جس تے آدھ مساند فکیر سیدھے تو علاوہ اور بھی کئی مساند تے فکیر پرے ہا کارن اپنے تیر رامرہ انہوں نے اپنے کون سادھ لیا بلا لیا سلا کرن لے چت کی چنتہ سکل سنائی انہیں اپنے ماندہ جڑا پھیکر سیے دے اندر چنتہ سی بھی کہ دے گروہ کل کی تارجی میرے دینا حملہ کرنا آ جانو نیڑے آئے ہوئے دے انہیں اپنے چت دی جڑی یہ چنتہ سینا اپنے ساتھیانو پائی بیلوں کے گرداس نو تے ہور پسندانو دستی اور اے دے ماندے ویچ جڑی بریائی پھری ہے اوہ انہیں دسی ہے رامرہ انہیں بولیا کہنے لگا پائی برداس جی گروہ 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 گوویند سنگھ ساپ دی مہراج بڑے ہٹھی اوہ بڑے سور بیر یو دے ہانا گور کھشٹم سام جس کی لیلہ جو میں چھے میں پادشاہ گروہ آرگویند ساپ دی لیلہ سینا اوہ سے ترہاں شری گروہ گوویند سنگھ ساپ دی لیلہ کر دے ہانا دن تے پی کے تک ادھکائی میں نہ سنے آبی انہ نالوں بھی دو رتیں آگے دے اوہ جنہیں سور میں نے اے انہ نالوں بھی اکے دے انہ نے پھوج تھوڑی کاٹ رکھی آئے انہ نے حور بد رکھی انہ نے تاں کلے بھی اُسار لے ہانا کرت رہت ہم سب سن پائی پھر جو کو جے کر دے نے میں نوں ہار پال دی انہ نے جڑی خبر ہے اوہ ایتھے پہنچ دیا میں سن دا ہاں مکٹے آن گڑ دیڑ بڑ پائیو اور اس جگہ دا نام کلے دا نام بھی پاؤنٹا رکھتا ہے اور میں یہ بھی سنے آئے ہیں کہ گرو جی سپاٹ کٹھے کر رہے نے جے رسطار ات کو چلے آئے ہیں جے کر سری گرو گوویند سنگھ ساو گسہ کر کے میریاں پرانیاں کرتو تانو یاد کر کے جے ہو ایتھے چل کے آگے انہ نے تیرا دون اتھے میری دون پہ چونہ کیتا بگر پر تب کو ہٹتا آئے ہیں جے ہو ایتھے آکے میرے نڑ بگڑ پہنا تے پھر انہ نے کوئی روگ نہیں سکے گا انہ نے کوئی اٹکا نہیں سکے گا تنخ ودیہ میں مید مانا کیونکہ تنخ ودیہ پہ جو بڑے بلینے سور میں نے پالتے تجھے سرف سنبانا جہ دوں بان نڑ تیر چلاؤں دے نے اڑنے ناگاں وانگو سپاں وانگو اٹھتے جاندے ہاں خونسن لگ پہنچت جب چھو رہے جہ دوں بھی او تیر چھٹ دے نے چلوں دے نے کوہ تاک انا دے چلائے تیران دی مار ہے کوہ اس جو دا تنوں بہو رہے کیڑا اے ہو جا یو دا ہے کیڑا اے ہو جا سور میں جیڑا جا کے انا دے چلائے تیران دا سمنا کر سکے تیر جنائی رہ تو ار تیر جنائی رہ تو مر ار کو رام رائے کہیں دا اپنے ساتھییاں نوں بھائی بے لو کے گردا سنوں کہ میرے ہردے بچے تیر جنہی رہی دا جہ دوں میں سوچ دا نا انہا دے پیران بارے چار چار چوڑے کھپرے پیران بارے انہا دے سور میں آبارے انہا دی بھیرتا بارے تا سن سن کے میرا ہردہ کم بدا ہے میرا ہردہ تیر جنہی رکھ دا کہنا چلو ساتھیوں جے اپنا بچا کرنا ہے تے آپا دیرا دون چھاڑ کے کے تے اور چلے جائیے نگر چھاڑ دنے آئے تھے انہا دا مقابلہ آپا کر دی سکتے لڑنے سکتے انہا نڑ جو آگئے چڑ کے تا اوکھا ہو جڑا ہے اس کار کے آپا ایتا کریے بھی دیرا دون جڑا یہ ساتھی دون ہے یہ نو چھاڑ کے چلے جائیے بگریں پاچھے کچھ نہ ہمارا تے پچھو ساڑا کجھ نہیں بگڑن لگا تیرا رائے بسیوں اے سارا ساتھا جڑا یہ تیرا ہے یہ نگرائے بسیا رہے گا یا بے دون کے تاج کار جاویں جدوں سانو پاتا لگے جا بھی گروہ بیند سنگھ ساہب جی آپنی دون جا پاؤٹا ساہب چھاڑ کے چلے گئے آپن تھان بسے پونی آوے آپاں مڑ کے پھیرا بساں گے جننا چی رو رہے دے نیچھے نیڑے آپا ایتھو ٹور چلی ہے کیونکہ جیڑے بندے نے گلٹی کیتی ہوندی ہے وہ دے اندر پہ ہوندہ ہے ڈار بڑنے آ رہے گا یہ کہتے میں نو سجا نہ مل دے دانڈ نہ مل دے اور دی گلٹی دا سی گی نومے پاکشانڈ بھی نے بیر برود رکھیا سی اور دے اندر دار بھی ہے یہ کہتے گروہ بیند سنگھ ساہب آ کہ میں نو میرے کاروچوں نہ کٹ دے یہ پہ بھی ہے کہیں دا آپا ایتھا کریے پہ نہیں ٹور جیے تھوں جننا چیر گروہ جیے تھے رہنگے آپاں نہیں ہوں گے جد وہ چلے جانگے آپاں بھیرا جانگے اپنے نگر بے چل ام سنکار بولے ہو گرداس جد وہ بابے رام رائے دے اپنے مانوی چنٹا پرگٹ کیتی یہ دا جیڑا خاص مسائب سی پھکڑے پائی کے رہن والے پائی بیلو دا پوترا گرداس اوہ بولیا کھین لگا میں کی جیکت میں امتراس کھین لگا بابا جی تُسھی اپنے مانچ ایتان دار دار کیوں رکھ دے ہو کیوں تُسھی اپنے مانچ پہ پیت ہوں دے ہو بیٹھے رہو اپنے پور میں ایتا کرو تُسھی ایتھے اپنے نگر جبیٹھے رہو تُسھی کو چھٹ کے جان دے ہو اپنے نگر ہے تو اٹھا نگر ہے راجہ نے نگر دا پٹا لے کے تو انو دتا ہویا جگیر تو انو بڑھی ہوئی ہے تُسھی اے جگہ چھٹ کے کیوں جان دے ہو کیم تیرج چھو رہت ہو اور میں اسے ہی اپنے ماندہ جگہ پیر جائے ہو کیوں ڈاوہ ڈول کر دے ہو مانسلہ کرو رام رائے جی کچھ تیرج رہت ہو میروں پرات نام جس تارا ڈکر نہ کرو جے کہ تے ہو جا مول بڑ گیا نا جنگ ید دا تیر پرہارن میں بل پارا اوہ بھی بڑے تیر چلونے جان دا ہے انوہ بھی تیر چلونے ہو دے رہے تیر چلونے بچ اوہ بھی بڑا پلوان ہے گر گوویند سنگھ کے جم سنے سوستی جمیں سنے آنا بھی گرو گوویند سنگھ ساپ دے تیرہ بارے کہ گرو گوویند سنگھ ساپ جی دے تیر بڑے چاوڑے تیر کے بڑے بالنڑ چلن باڑے ہا نا کسی پرکار چلاوت کنے اوہ بانگوں ہی میرا پرہار تارا تیر چلونگا ہے جی میں اوہ دے تیرہ دی صبح سنی ہے نا ایدہ میرے پرہار دے تیرہ دی صبح بھی ایدہ دی ہے اوہ بھی اسے درہ ہی چلونگا ہے تیر ایدہ بڑی ہے پرس میں تو اے بات نہ بنے پینڈ کا بھائی بابا رام رائے جی پہلی جالت آئے ابھی یہ نہ ہوئے گا نہیں کہ گرو گوویند سنگھ ساپ تو آٹے پہ حملہ نہیں کرنگے میں نو پتہ ہے وہ نہیں آنگے تو آٹے پھوڑ اے میں جان دا ہاں تم لگ آون برنے پھنے کہ گرو جی نے کہنہ ہی نہیں تو آٹے پھا کاؤن نہیں اپنے آسور میں آنو ناونا نے آپ آنے پھوڑی بات نہیں آس کریں کیونکہ یہ بڑی ہوچھی جی گا لوگے جیو ایتھے اوڑ گے میں جان دا بھی انہا ہوڑا کام گرو جی نہیں کر سکتے پھوڑی تیر نو کار بیٹھے نو آ کے کٹن اے ہوڑا کام ہے اے انہاں دے ہوڑے کام گرو جی نہیں کرنگے اے میں جان دا ہاں میج تار سانگ ناہی ایم اللہ رہے ہیں ناڑے تو آڑا کارکے ہونا دا کارکے ہونا دا کارکے ہونا بکھرا ہے کوئی کار ہے نا تو آڑا تو آڑے ہو چاچا جی نے دوسی ہونا دے پتی جے ہو بابا رام رائے جی کلگی تار جی دے رسکت پتی جے لگ دے کیونکی کلگی تار پاکشاہ جی مہاراج جی ستری گروہ آرہائے صاحب جی دے پراہ لگ دے چاچے تاہیں دے پتر جی بابا گردتا جی دے پتر گروہ آرہائے صاحب نے تے بابے گردتے دے پراہ شری گروہ تیک بہاتر صاحب دے پتر شری گروہ گوینثن صاحب نے چاچے تاہیں دے پتر جی اور رام رائے گروہ صاحب دے پتی جا لگ دے اس کر کے پاری گردتا جی کہہ رہے ہیں کہ تو اڈا کرتے ہونا دا کار کوئی بکھرا تھوڑی ہے وہ اپنے کرتے تھوڑی ہونگے چڑھ کے اپنے کرتے نہیں وہ حملہ کرنگے اے نہ ہولا تے ہوچھا کام گروہ جی نہیں کرنگے پر ہاں جی تو اڈے مانچے ڈار ہے کہ گروہ جی آ سکتے نہیں جے کہ تے کراچت ایتا نا محول بن دا ہے تو مام پراتا تیر چلائے تے پھر میرا پرات تیر چلائے گا پھر او دے تیر بھی بڑے بھال بھالے اگر نہ کرو پہلی جنگ دا ہوندہ نہیں اے تینجی ہو بھی گیا تے پھر میرا پرات تارا او دے تیر چلدے تسی بیکھو گے جنگ دے مدان جدوں چلائے گا پرے مواس آپنے پر کو پھر او اپنے اسے نگر نو کلا بڑا لے گا اے دے بچ آکی ہو جا ماں گیا پاؤنا دے خلاف بیٹھے راؤ تیر تار اور کو بابا جی تو آنو اپنا نگر چھاڑ کے جان دی لود نہیں تو سی پیرج راک کے آنسلا کر کے اپنے اس نگر بچ بیٹھے رہو یہ بہو پرابل پکھیں گے تبے دیکھاں گے جے گرو جی ساٹے تے بلوان ہوندے نجر آئے نس میں نکس چلیں گے سبے تو بے ہلاں گے پیرا پر آت براتے نگڑ بھی جاں گے تے نگلنا دا سا دے گرداس کہتا جے اپنے تے گرو جی پارو ہوندے بھی ہوئے نگڑنا بھی پیار تے آپا رات براتے چوپ چپیتے تھو نگڑ جاواں گے نج پار سار بین دیکھ دکھائے پر اپنے تیر تے دوشمن دے تیر چلے بینا اوہ وکھے بینا اوچت نہ تم کو چلو پلائے یہ دائیں چھاٹ کے پاڑ کے چلے جانا ہے اوچت نہیں ہے رامرائے جی یہ یوگ نہیں ہے نندہ پرگٹ ہوئے جاگمائی یہ تُس ہی ایدہ چلے گئے تاک تو آٹی نندہ سارے جاگچ پرگٹ ہوئے گے سارے لوگ آنکھن گئے رامرائے کا ڈراکڑ نکڑیا گرو جی بھی کوورے بیٹھے جیو پینا ہی نگر چھاٹ کے دوڑ گیا ایدہ پھر تو آٹے لئے یہ شبد لوگ برسن گئے رامرائے ڈراکڑ ہے پیرو کائر ہے گیتی ہے ایدہ نہیں کرنا ہو سکتا لوگ تو آٹے لئے برتنے چنگا نہیں درب سنگتہ دے کچھ نہ آئیں سنگت نے پھر پیسہ پوسا کوئی نہیں جے چڑھانا تو آٹے تو آٹی سوپا اس کر کے لوگ تو آنکھ چڑھاوا چڑھون دے جے تو آٹا اپمان ہو گیا پھر نہیں کسے نے آکے چڑھاوا چڑھونا کتی آدک وہ بگرے بات کتی آدک پھر ساری گل بگڑ جائے گی سنشیری رامرائے سب کات رامرائے نے جہدو آپ نے مساند گردا سنیا یہ گلہ سنیا کچھ تیر جتار ٹھیرتا کی نا تھوڑا جائے نا وہ ہنسلہ میڑے پھرے دا مان تھوڑا جائے ٹھیرو یا بندے دا بندہ دارو بندہ کلہ بندہ ہو بے نا بیٹھا کبر آ جاندہ چنتہ تو ناڑ کوئی دوجہ بندہ آکے ہنسلہ دے دے نے ناڑی تلیری آ جائے گی تو رامرائے بھو ہنسلہ میڑ گیا تیر جو میڑ گیا تو اتراس میں کچھ کس لین اور پھر بھی مان کے تھوڑا بوتا ڈر ہے راکھ نکٹ کچھ آئید تاری رامرائے نے تھوڑے جے شپائی رات لے اپنے کھڑ بھی جے کتے لوڑ پہ جے تائی بچا لین گے میں ایتا نے تھوڑے جے شپائی رات لے جرڑتا کرت رہتنے جے تیاری اپنے پکائی کر کے رکھتا تیاری کر کے رکھتا وہر دور ناکی تو اسے داوے بار دور تو راٹے کے پہ نہیں جاندہ رامرائے سدھ اتنیت مگنرن بٹھاوے روز رسے جو بندے بٹھا چھڑ دا بھی تسی خیال رکھے بھی پونٹا صاحب آنے پاس ہونا کوئی آو دے وہ رسے میں جنہیں بندے بٹھائے ہوئے چونکین آئی ہوئی ہے کی تک آئے پاہٹے جائی کہیں جسوس پیج لے اپنے بھی پونٹا صاحب جا کے خبر لیاو کی کر دے نے گرو جی لے لے سدھ سب جائے سنائی مون جڑے وہ دودھ ہندے ہیں جسوس وہ خبر لیاو کے گرو ساہب جی دیکھ کیونکہ نیڑے ہی بھی کوتے دے رہا دوں پونٹا صاحب کی وہ گرو کا عرضی کلی 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 خبر لیاو کے جاندے ہانا آج سنگ آسن پر تھیر رائے دس دنے بابا جی آج گرو جی نے اپنا دیوان سجایا اسی آج وہ سارا دن سے گھاسن تے بہ کے درشن دن دے رہے نے آج اکھیر کھیل بوچہے کہہ دے جی آج جو شکار کھیڑ دے گئے تھا روئی دی کھمرہ ہو دیا کہہ دے جی آج جو شکار کھیڑ دے رہے نے سارا دین ایتک سینہ ہے اب تیاری انہاں دے کور سوار سور میں انہاں دے نار تیار رہی دے آج سبا میں ایو اچاری آج انہاں نے اپنی سبا جبہ کیا گلنا کہیں آنے آبجن کہیں ایتک سوڈ سکل سنا ایتا دینہ کلی کلی رپورٹ جیڑی تیار کر کے جسوس جیڑی دے رہ دون پہ گے دیا گروہ ساکھ تے جدو مہارا جی جانک چڑ دے نے شکار کھیڑن لے وہ بھی داس دین دے دی آج دے رہ دون والے پاس سنو ہے رام رائے در کے پہتیت ہو جاندہ بھی کہ دے در ہی نہ پہنچ ایتا روز دی رپورٹ رام رائے دے کور پہنچ بیا گروہ کر دے دین پھرات تیر جتر تو جاوے ایتا ماندہ جیڑا تیر جسی نا وہ ڈاوہ ڈول ہوندہ جا رہے ہیں رام رائے اندروں اندر ہی کھوکڑا ہوندہ جا رہے ہیں پیر ایتا جا رہے ہیں پر پالی دان سکل گت جانی جانی جان ساتھ برو جی نے جانے ہیں کہ رام رائے او تھے دھری جاندہ مانی چھے بینا گالتوں ہی پہ رکھی جاندہ ہیں کھوکڑا ہوندہ جا رہے ہیں مان رائے جی کہیں دے ہیتا ساتھائی ہے نا اکھرو ساتھنا سری واپ ہیتا ساتھائی ہے نا پیتے اوہ اوہ دے ماندہ جیتا چندہ نہیں ہونی چاہی مان رائے جی نے وچار کیتی کہ اوہ دے ماندہ جیتا دار ہے نا رام رائے دا اوہ دور کرنا چاہی دے نا اندچاند کو ساو سمجھائی مان راجی نے اپنے دوان آن اندچاند نو ساری گہل سمجھائی رام رائے کے نکٹ فٹھائی نا اندچاند نو سمجھا کے بھی رام رائے نو جا کے کہو پہ پہ کرو جا دری کی ہو جاندہ تسلی کر کے بیٹھے ہسی نہیں عملہ کر دے انہی پہ تو نا اندچاند نو ساری گہل سمجھا کے مان راجی نے پیجیا مار گروہ کول دے پروہت پائی دیارام جی بھی گئے نے پہنچے تاہاں حیان پار چال گئے ناند چاند تے دیارام تے کچھ دو چار سیوا دار نار لے کے پہ پونٹا سام تو کوڑیاں تے چڑے پہ شام تک اے تیرا زور پہنچ گئے پہنے اپنے اور دی خبر باب رام رائے نو پہ کل گی تار دیا اپائی آکھیا کل گی تار جی رام کل گی تار جی نے رام رائے تے اپنی دیا کی تی ہے ہم کو پٹھے ہو آپ کے پاس اور سانو تو اٹے کوڑ پیجے ہے جانے ہم نہ سرے اور تراغے کوئیوں جان دے نے بھی رام رائے اپنے مانچ ڈار نہ کرے ہو درے نہ ساٹے تو اسیوں دے تے کوئی حملہ نہیں کرنا جدو رام رائے نے سنیا تھا اے دے اندر خوشی جانے تھے میں ڈھڑی جاندہ سی گروہ صاحب نے آتی جانی جان سادھ گروہ جی نے پیکھ دے تے اپنے بندے اے بڑا خوش ہویا سادھ جن دونوں نکٹ بلائے اے دے اسے بیڑے دیا رام تے ناد چاند جنہوں اپنے کوڑ بلائے ہموں ٹھان کر بیٹھے جائے گروہ صاحب جانے نے بابا رام رائے جی ناد چاند جی اور پائی دیا رام جی نے جا کے نا رومتھا ٹیکیا تھے بھے گئے گروہ کاربلوں ساری جڑی خبر سیو گروہ کلگی تا اے جڑے بچن کہے اے دوان ناد چاند جی نے پائی دیا رام جی نے بابے رام رائے نو سنائے اے بے بابا جی سانو گروہ صاحب نے تو اڈا راجی خوشی دا سنے پچھن پیجے ابھی تسی ٹھیک تھا تو تو اڈے راجی خوشی دی خبر مگا اوڑ لے پیجے ہمیں پٹھایو کرپا نکیت کرپا دے خجانے ساتھ گروہ جی نے تو اڈے والے سکر کے پیجے ابھی اسی تو اڈے راجی خوشی دی خبر لے ایکو صدن ہمار تمہارو گروہ جی نے کہا ہے کنگیتہ جی نے کہ بابا رام رائے جی تو اڈا کے ساڈا کارک کوئی ہے تو اسی بھی بابے کے ہو اسی بھی بابے کے ہاں تو اڈا ساڈا کارک کو ہے نہیں پید کچھ اور میں تارو تو اسی اپنے مارچ کوئی فرق نہ رکھو گروہ کارپردی خبر کشل کی لکھو پٹھاؤ اور تسی کٹھی پتر پہ دیا ریا کرو گروہ ساہب کو اپنی راجی خوشی دی کوئی دوک تک لیٹ ہو وے تاں لے کے پیج دیا کرو بچوں فرق نہ من میں لیاو اپنے ماند تسی کسی بھی ترانہ فرق نہ دیاو گروہ کارپردی ساتھ گراندے ماند تسو اڈے لی کوئی فرق نہیں اپنے پارکور کرونا کاریں اے جانوں کہ تُس ہی انا دے اپنے ہو جیڑے ساہب دے اپنے نے انا دے پاکشات کرپائی کردے جیڑے ساہب دے اپنے نے انا دے باسو دینائی کردے اے ہی انا دا برد ہے جیڑے انا دے اپنے نے جیڑے انا دی پناہ تھی انا دی صدا رکھیا کردے رام رائے جیو تیرے تو بڑے ستھان دے ہاں تو آٹے تو نا بڑے ستھان دے ہاں کیمیں بڑے نے دس دے نے میل کرن کو من میں ٹھانو تو آنو چاہید ہے کہ تُسیونا نڑا میل کرو او بڑے نے تو آنو نا پول جانا چاہید ہے او تو آٹے تو بڑے ستھان دے ہاں عمر جب میں چھوٹے نے پرشتے کر کے دچارچے نے نا بڑے نے اس کر کے تو آنو انہ دے کول جانا چاہید ہے دیارام سب بید سمجھائی جیڑے دیارام جی سن گرو کرو گئے انہ نے بھی ساری گل سمجھائی رام رائے دو میں پروہت سوڈین سمجھائی آ کیا میں سوڈین کون دا پروہت ہاں اپنے بھی کھے کرو دن کری ہے اس کر کے اپنے آنو دے بیچنا بیر گروہ دنی رکھی دا رام رائے دی ایتاں مانک دوچیتی دی بیرتی نہیں رکھی دی اپنے آپرتی نس باسر نیتین دے ڈری ہے دوچیتی راکھ کے ہوتا ہی نا ڈری چالو نا تو ہاں نرمل پیہ راکھو نا دا دیو بڑے اے پیہتا راکھ پر دوچیتی راکھ کے بیر گروہ دی بیرتی راکھ کیوں نا دا پیہ نہ رکھی تی نیر مال کے تیر جنائیں تیر مال دی گل بچھری تیر مال کھوٹا ہے وہ دے اندر تیر جنہیں پیخمت سر پاوک اور مائیں تیر نا یہ خاندو ہے کہ جنہیں نوے پاچھتا دے اتھے گوڑیاں تک چلوا جتیاں جرے ادھک نے جرے پرتاپو وہ سڑدہ گروہ کار دی میں ماں ویرک کے او دے کڑو جریاں نہیں جاندہ اس پرکار نے چاہیے آپو تیر آم راہ جی تو آنوں نہیں او دے وانگو صوبہ کل کر دی تو آنوں او دے وانگو نہیں ہونا چاہی دا تو آچھی دوئے سشکو نائیں دوئا پاسیوں چنگی نہیں ہے برتی اور نندہ بیدتے جگمائیں کیونکہ پیر مال دی نندہ جگر چے بیدتو رہی ہے جب تُسری او دے وانگو کرو گے تو آٹا تا ہے او دے وانگو کرو گے تو آٹی بھی نندہ ہووے گی جس تے کار جسدر ہے کوئے نہ تیتاں کیتے ہیں کوئی بھی کام نہیں سدردار نہیں سوردار جس کو گرین کرن شب ہوئے نہ یہ جیڑا ایتاں دا تھوٹا کام ہے نا یہ چنگے پلے پرشاں دے گرین کرنی یوگ نہیں ہر کھو ملو تراس بھیتراو اسی خوش ہو ہو گرو ساو نو جا کے ملو تے اپنے ماندہ ڈار دور کرو ایک روپ ہوئے سکھ اپ جاو اور ایک روپ ہو کے ساتھ بران آر کارویج سوک اپتا اتپن کرو سنہیری رام رائے ڈار چھوڑا سنہ کے رام رائے نے اپنا ڈار چھاڑ دتا یہ تاں گالی اورنگلی میں کی سوچی بیٹھا تھی ساتھ گرو جی دا نرویر دیونا دا اٹھا بٹھا ہر دا بھی خود بندے پہ دیا اپنے میرے کڑو بھی خاص دیوان پہ دیا اپنی کول دا پرویت پہ دیا دیا دیارہ تو رام رائے دا چھاکتی جو میں ہون دیا بھی چاڑی ہوگی خوشی نائی بہت خوش ہویا مل بیت کچھ کمان مورا یہ بھی مان پریرت ہویا گرو ساو نو ملنا چاہیے اندر رام رائے کڑو گلتی ہوئی ہے پر تیر مل بھر کی گلتی نہیں بھی جڑی کھیما نہ ہو سکے تیر مل نے تا گوڑیاں تک چلوا آتی ہیں پاسٹا تھا کار لٹ لیا رام رائے کڑو اے گلتی ہوئی بھی بادشاہ دی خوش آمد کر دیا وہ نے گرو کی بانی کی توک بدلی پر انہیں شرن بھی گرینڈ کر لیا کہ کتھا ہوگی تو اے دا مان تھوڑا جا نا پریرت ہویا کیونکہ ساتھ کو بھی اسی گروانی بھی پڑتا سی رام رائے وہ دی کلاتا اندر برتنی سی اے دے مانت پریرنا پیدا ہوئی کہ میں جا کے گرو جنو ملا دیارام پروہت سن لی جائے آئی دیارام نو کین لگا تیم بریت تیم برتیت جتا جنی جائے کین لگے جویں ساتھ گرو جی کہن گے میں اوڈا برتاں گا اے جاڑ لو آشے لکے بینا کیا جانے جدو برت دے نا کوئی اوڈوں پتہ لگتا ہے جدو تک آشے دانا پتہ لگتا ہے اوڈوں پر کمیں پتہ لگ سکتا بھی اگلے کمیں برت رہنے مل بولن تے سکل پچان ہے ابھی کندا ہے جدو گنہ کوئی آکے سناؤں دا جی پھلانا اتنا کہیں دا امکہ اتنا کہیں دا کہیں دا یہ اتنا نہیں گل بٹنے جدو آپس ہو جی مڑا گڑاں گے گل بات کرانگے بول چال ہوئے گا پھر پہچان ہوں دی ایک دوجہ دی بھی کون کی ہو جا ہے اب تم آئے جتا سمجھائی کون کسی آکے میں نوں ساری گال سمجھائی ہے بنے میل سب پید مٹائی میں سارے پید مٹا کے انہوں مڑا گا چچے ہمارے تھان بڑے رے میں مڑا بھی کیوں نا میرے چاچا جی ہاں ناڑے گرو دا ہے نہیں ناڑے میرے چاچا جی نے چاچا بھی تا پیو تو لی ہوں دا ہے میں جرور آکے مڑا گا میرے تو بڑے سفان دے ہاں بندن کر بے اچت سو میرے وہ میرے لی بندن یوگ نے نمسکار کرن یوگ نے یوگے کرنا میں پر کریں یہ وہ میرے پیس پر کار دی کرنا کرنگے تو کم پر کبھی دی اور کریں میں اپنے ماند کیوں پر کر رکھا کیوں اتنا دی برتی بناوا جم کچھ رہتے مہا میں انسارے جو میں وہ کہنے کے میں انہاں دے انساری ہو مانگا پیر مل کے سامنا بھی کیارے میں پیر مال بانگو نہیں میں نوے پیر مال بانگو نہ جاننو میرا تایا جرور ہے پر میری برتیوں دے برگی نہیں میل کرنے تیادک گاہ چاہا جو رو ساو لڑ میڑن دی گاہ چلی جہت پیو دونوں کے ساتھا پھائی ناند چاند پہ دیا رام رائے جی نے ایک اللہ کی پھیا پھر آنچے دے کر سر پاؤ پھر رام رائے جی نے سرے پاؤ بھلائے اور اپنے والوں سرے پاؤ بکشش کیتے سنمانے پنکین بیداؤ اور انہاں دا سنمان کر کے نانو بیدہ کیتا ناند چاند بندن کارے اٹھے ہو ناند چاند جی نے متھا ٹے کیا بابا جی نوں دیا رام نے آشک پٹھے ہو نامسکار کیتی دیا رام جی نے اشیر بات اٹھا اور سوٹیاں دی کول دے پرویک بھی نے پاہی دیا رام جی اتک درب دین نت سبے را اور بابا رام رائے جی نے کچھ کم آیا دکشنا بھی دیتی چڑے تو رنگن پر چلے آئے ناند چاند اور پاہی دیا رام جی باب سمڑے نگر پاوٹے کے نیہر آئے اور سری پونٹا صاحب دے نیڑے آگئے نج دیرن میں اترے آئے اور آپ کو اپنے انڈیریاں دے آن کے اتر گئے پرید ساتے رہ سپتہ آئے اور رات پہی رہن کر کے اپنے دیریاں تے کیونکہ شام نو پہنچے تے پونٹا صاحب رات نو اپنے دیریاں تے سپتے پائی پوروٹ کی نشنانا ہرنا دن چڑے آئے شنان پان کیتا ششتر بستر پیر سودانا ششتر بستر تان کر کے سامدھان ہوئے شیرکل گی تار کے دربار سنکر پہنچے آنند تار سنکے کے ساتھ رو جی آئے نے بڑے آنندت ہو کے ماراج جی بے دربار جب جے نے گریبن باز صاحب سچی پاک چھانڑ بجن گلاس ہو رہے نے صاحب جی بھی پاون عمرت قصہ قصن کر دیاں ہوئیاں پھولاں چکاں دے کھمان گردیب دا پاون جاس قصن کر دیاں خوئیاں پھولاں چکاں دے کھمان ارداس کرنے سرکرو جی اگے واسطے ساتھ بدھی اور سمت پردان کرنے واہ گرو 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 اوہ آہے گرو واہ گرو اوہ آہے گرو واہ گرو اوہ آہے گرو اوہ آہے گرو اوہ آہے گرو واہے گروہ آئے گروہ ہے اچھت ہے پار برہما ہے پورن ہے سرب میں ہے سنگی ہے نرنکار ہے گوھند ہے گوھند دان ہے پیوں انیار ہے سن تہ کے سدا سنگ نیدھار آیا دار ہے گروہ داسرو میں نرگن گن نہیں کوئے نانک دی جے نام دان برا کوئی اے پروئے آئے پرد شرنا گتی کرپا ند دی آل یہ کہا کھر ہار مان بست نانکے اود نیال واہے گروہ نام جہاج ہے جڑے سو تری پار جو شردہ کر سیون دے گروہ پاری اتار نیار واہے گروہ نام جہاج ہے جڑے سو تری پار جو شردہ کر سیون دے گروہ پاری اتار نیار واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی پھدے گروہ پاری اتار نیار موسیقی